نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم یہ بہت حبصورت اور سٹائلش ٹراؤزر ڈیزائن بنائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہماری ٹراؤزر کی ایکچر لینگ ہے 38 انچز کٹنگ کرتے وقت ہم نے فیبرک کی لمبائی 38.5 انچ لی ہے یعنی ہم نے ٹراؤزر کی لینگ جو ہے وہ 1.5 انچ کم لینی ہے ہم سب سے پہلے ٹراؤزر کی لمبائی میں 4 انٹ پر مارک کریں گے ان دونوں سائرز پر بھی ہم مارک کر لیں گے مارک کرنے کے بعد ہم یہاں سکیل سے لائن لگائیں گے اور پھر یہاں لائن کی جگہ سے فیبرک کو کٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے سینٹر میں ڈیزائن والا پیٹرن بنا کر لگائیں گے تو اس پیٹرن کو بنانے کے لیے ہم نے الگ سے یہ دو کلر میں فیبرک لیا ہے ایک کلر ٹراؤزر کے سیم کلر میں ہے اور دوسرا کنٹراسٹ میں لیا ہے اس فیبرک کی چڑائی 2.5 انچ ہے اور لمبائی 34 انچ لی ہے اب ہم اس پٹی کے دونوں سائٹ پر ایک ایک پیر کی سلائی لگائیں گے پہلے ہم ایک سائٹ پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے ہم نے ایک سائٹ پر سلائی لگا لی ہے اب ہم دوسری سائٹ پر ایک پیر کی سلائی لگائیں گے اس سائٹ پر بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم تھریٹ کو کٹ کریں گے اور کوئی پینسل لیں گے یا پھر کوئی سٹک لیں گے اس سٹک کو اس طرح لے کر ہم اس کپڑے کو اس طرح فولڈ کر لیں گے سیدھی وال سائٹ پر ہم فولڈ کریں گے اس کو سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو پریس کر لیں گے پریس کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سلائی والی جگوں کو اس طرح نکال لینا ہے اور یہاں پہ اچھی طرح پریس کرنا ہے اس پٹی کو ہم نے تین تین انچ کے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس پٹی کی چڑائی سلائی لگانے کے بعد دو انچ ہے اور لمبائی تین انچ ہے اس کے پیسز ہم نے نائن کٹ کرنے ہیں اب ہم ایک اور فیبرک لیں گے یہ بھی ہم ایکسٹر فیبرک لیں گے اس پر اس طرح پیپر پیسٹنگ کو کٹ کر کے پیسٹ کر لیں گے اس کی چڑائی 2.5 انچ ہے اور لینک 17 انچ ہے اس کو اس طرح ہم ڈبل فولڈ کر کے درمیان میں ہم ایک لائن لگا لیں گے اور اس کے اوپر ان پٹیوں کو ہم اس طرح رکھیں گے گولڈن سائٹ اوپر کی طرف آئے گی اور ریٹ کلر کا جو فیبرک ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اور درمیان میں ہم ایک سلائی لگائیں گے اسی طرح ہم ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے ان پٹیوں کو اور سلائی لگاتے جائیں گے ان سب پیسٹنگ کو پیپر پیسٹنگ والے فیبرک کے اوپر اٹیچ کر لیا ہے اب ہم تھریٹ کو کٹ کریں گے اب ریٹ پٹی کو اس طرح اوپر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب ہم اس والے کارنر کو پکڑ کر اس طرح اس کے اوپر فولڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن بین جائے گا اب ہم پھر سے اگلی پٹی کو اس طرح فولڈ کر کے دونوں سائٹ سے اوپر سلائی لگائیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے فوکس کر کے قریب سے دکھایا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اور اس کی سمجھ آئے اسی طرح باقی پٹیوں کو بھی ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ایک طرح سے ہم نے اس ڈیزائن کو بنا لیا ہے اب ہم تھریٹ کو کٹ کریں گے اور دوسری سائٹ پر بھی سیم اسی طرح کا یہ ڈیزائن بنا لیں گے تاکہ آپ کو ڈیزائی لگے لیکن میں سوئی بھی سکتے've چیزیں ڈیزائی تک چیزیں ڈیزائی تک کوئی بھی سا را پٹیوں کو بھی ستا Tschد چیزیں ڈیزائی تک جہاں ڈیزائی تک تکھ دیزائی تک چیزیں ڈیزائی تک ابھی یہ پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب ہم پٹیوں کے ساتھ ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈ سے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے ٹروزر کا یہ سمال پارٹ لیا ہے جو سیکنڈ پارٹ تھا یہ نیچے والا اس کو ہم نے اس طرح لیا ہے اس کی سیدھی سائیڈ اس طرح ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر اس پیٹرن کو اس طرح الٹا رکھیں گے اور ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے اس طرح ہم نے اس پارٹ کو اس کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اب ہم تریڈ کو کٹ کریں گے اس کو اس طرح سیدھا کر لیں گے یہاں پر اس کو اس طرح رکھیں گے اور اس کا ٹراؤزر کا بگ پارٹ لیں گے جس کے ساتھ نیفہ ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے اور لاسٹک ڈالا ہوا ہے اب ہم اس پیٹرن کو اس کے اوپر اس طرح الٹی سائٹ رکھیں گے اور اس کو بھی سلائی کے ساتھ اٹیج کر لیں گے ان دونوں پارٹ کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اس طرح یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایکسٹر فیبریک کو اس کے ساتھ کٹ کر کے اس کی شیپ سیدھی کریں گے اس طرح ہم نے یہاں پر دونوں سائٹ کو اسی طرح رکھنا ہے اور یہاں پر اس طرح فیبریک کے اوپر ایک ایک سلائی دونوں طرف لگا لینی ہے یہ سلائی ہم فینچنگ کے لیے لگائیں گے ایک سائٹ پر ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے اب ہم دوسری سائٹ پر یہ سلائی لگائیں گے یہاں تک ہمارا پیٹرن یہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں نیچے کی طرف ڈیزائن بنائیں گے یہ ڈیزائن ہم علیدہ سے بنائیں گے اور اس کو یہاں پر لگائیں گے یہاں پر یہ ہم نے فیبریک لیا ہے یہ ساڑھے تین تین انچ کے دونوں سائٹ چڑھائی اور لمبائی دونوں لی ہے ہم نے یہ ساڑھے تین انچ ہے یہاں پر بھی ساڑھے تین انچ ہے یہ دو کلر میں ہم نے فیبریک لیا ہے اس کو اسی طرح ہم سلائی لگا لیں گے اس کے چاروں سائٹ پر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اس کو سکیر شیپ میں ہم نے بلکل چاروں طرف سلائی لگا لینی ہے ایکسٹر تھریڈ کو کٹ کر دیں گے اور اس طرح اس کو ہم یہاں پر فولڈ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو سیزر کی ہیلپ سے کٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اب ہم سٹک لیں گے اور اس کی نوک کے ساتھ اس طرح اس کا کورنر نکال لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے اس طرح کے ٹرائی اینگل ہم نے تقریباً گیارہ عدد یا بارہ عدد تیار کرنے ہیں یہ ہم نے سارے کے سارے تیار کر لیں گے ہیں اس طرح کی گولڈ اوری بھی بنا لیں اس ٹوری کو بنانے کا طریقہ ہم نے شیئر کر رکھا ہے اس کا لنک اوپر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ٹوری کو بارہ پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس ایک پیس کی لمبائی چھے انچ کے قریب ہے اس ڈسائن کو بنانے کے لئے ہم نے یہ پیپر لیا ہے اس پیپر کی چڑائی دو انچ ہے اور لمبائی پندرہ انچ ہے اس پیپر کو مشین کے بوڈ کے نیچے رکھیں گے اور ایک گولڈ ٹوری لیں گے اس ٹوری کو ٹرائی اینگل کے سینٹر میں رکھیں گے ریڈ والے فیبری کو اوپر کی طرف رکھیں گے اور پہلے ایک کارنر کو اپنی طرح فولڈ کریں گے پھر دوسرے کارنر کو اس کے اوپر فولڈ کر کے اس طرح کا ڈسائن بنا لیں گے اور اس کو پیپر کے اوپر رکھ کر ہم سلائی لگا دیں گے اب ہم پھر سے دوسرا ٹرائی اینگل اور ایک اور ڈوری لیں گے اب پہلے والی ڈوری کو اور جو نیو ڈوری لی ہے ان دونوں کو اس طرح ملا کر رکھیں گے سینٹر میں اور پھر دونوں کناروں کو اسی طرح فولڈ کر لیں گے اس طرح فولڈ کرنے کے بعد ہم اس طرح رکھ لیں گے اور اس کو بھی پیپر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے سلائی لگائیں گے اسی طرح ہم نے باقی ڈوری بھی اور ٹرائی اینگل کو اسی طرح ملا کر فولڈ کر کے رکھتے جانا ہے اور اس کو پیپر کے ساتھ اٹیج کرتے جانا ہے پیپر پر ڈیزائن بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ڈیزائن بلکل ایکول آئے گا یہ ڈیزائن تھوڑا سا مشکل تو ہے اور کافی ٹائم بھی لگے گا لیکن بہت تھیس ایزی اور سیمپل وے کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جیسے ہی یہ بنائیں گی کیونکہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ محنت تو مانگتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت مشکل ڈیزائن بناتی ہیں لیکن جو مشکل ڈیزائن ہوتا ہے وہی آپ کو پیارا لگتا ہے ہمارا یہ پیپر والا پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب ہم ٹراؤزر کے فیبرک کی سیدھی سائٹ لیں گے اور اس کی اوپر اس طرح ہم پیپر والے پیٹرن کو رکھیں گے اس کو ہم نے الٹا رکھنا ہے پیپر والے پیٹرن کو اور ایک اس طرح کا فیبرک لیں گے یہ چوڑی پٹی ہم نے لئی ہے یہ دھائی انچ اس کی چڑائی ہے اس کو ہم نے اس طرح ڈبل فولٹ کر لیا ہے اور اس پیپر کے اوپر اس طرح رکھ کر اس کو سلائی کریں گے ہم نے یہاں پر ایک پیر کی سلائی لگانی ہے تقریباً ہاف انچ بھی آپ اس کو اندر دے سکتے ہیں اب ہم تھریڈ کو کٹ کریں گے اور ایکسٹرا فیبرک کو بھی کٹ کر دیں گے اور اس طرح کاغس کو ہم بیج میں سے نکال لیں گے اب اس ڈیزائن کو اس پٹی کو ہم نے نیچے کی طرف فولٹ کر دینا ہے یہ ڈیزائن نیچے کی طرف آ جائے گا اس طرح اس پٹی کو ہم نیچے اتلائی بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو اچھے سے نیچے کی طرف پریس کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم نے فرنٹ کی سائٹ پر لگائی ہے تاکہ دیکھنے میں اچھی لگے یہ بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ٹوزر دیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اس پر ہم نے اس طرح سے پلس بھی لگا لیے ہیں اگر آپ کو سمپل اچھا لگتا ہے تو سمپل رہنے دیں نہیں تو آپ اس پر پلس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے اس ٹائلش ٹوزر دیزائن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اسی طرح بنا رہے اور آپ کو سب سے پہلے ہمارے اس ٹوزر دیزائن کی ویڈیو ملتی رہے انشاءاللہ ایک اور نیو ٹوزر دیزائن کے ساتھ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی اللہ حافظ